ایک صاحب کو میں نے دیکھا پجامہ ان کا ٹکنوں سے اتنا اچھا ہے کہ مسئلے سے بھی زیادہ اچھا داری بھی اچھی ماشاء اللہ سر پر پگڑی بھی بندی ہوئی ہے کہ جی پجامہ اگر نیچے ہو جائے گا جہنم میں چلے جائیں گے ہمیں بھی بتا ہے کہ اگر پجامہ نیچے ہو جائے تو بندہ جہنم میں چلا جائے گا چلا کیوں جائے گا یہ تو کیوں نہیں بتایا آج تک ان کو کیا یہ صرف ایک چکڑے کے ترمیان اسلام بس گیا چکنوں سے نیچے ہے تو جہنم چکنوں سے نیچے ہے تو اوپر سعیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے کہ جن کا پجامہ جس کو لاچا بولتے ہیں یہ چکنوں سے نیچے ہو جائے گا تو وہ جہنم میں چلا جائے گا اور یا رسول اللہ جس کا اوپر ہوگا وہ جنت میں جائے گا فرمایا یا رسول اللہ میرا تو اکثر گھلک جاتا ہے سعیدنا ابو بکر نے کہا سب سے بڑے مسلمان ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس مسلے پر اگر کسی ذات کو کھڑا کیا اپنے سامنے تو صرف اور صرف سعیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ابو بکر نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میرا پجامہ بار بار ڈھلک جاتا ہے اور سونے رسول نے فرمایا ابو بکر اور تیرے لیے تھوڑی ہے گھل ہے اور تیرے لیے تھوڑی ہے یہ مسئلہ ہے تیرے جیسوں کے لیے نہیں ہے اب یہ جو میں بات سمجھا رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ پجامہ نیچے کر لو اور فرما یہ پجامہ اس لیے اچھے اس لیے کروایا ہے یہ جو مکہ کے بڑے بڑے چودری چادریں لمبی کر کے چلتے ہیں پجامہ ٹکنوں سے نیچے رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان میں اکڑ آ جاتی ہے ان کی گردن میں سریعہ آ جاتا ہے یہ ماں باپ کا براحترام نہیں کرتے یہ بیوی کے موپر تھپر مارتے ہیں یہ غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتے اب آپ اندازہ لگائیں شریعت کی روح کیا ہے یہ پجامہ اگر ٹکنوں سے اچھا ہے اور میں اپنے باپ کا نافرمان ہوں پجامہ ٹکنوں سے اچھا ہے اور باپ کا میں نافرمان ہوں ماں کی بات نہیں سنتا ہوں بیوی کے چیرے پہ تھپڑ مارتا ہوں بچے میرے مجھ سے ڈرتے رہتے ہیں پڑوسی سے میری سلام دعا ہی نہیں ہے سکے بھائیوں کا میں دشمن ہوں غریب کے میں سلام کا جواب نہیں دیتا ہوں بھوکے کو میں کھانا نہیں کھلاتا ہوں پیاسے کو پانی پلانے کے لئے تیار نہیں ہوں تو پھر میاں جی اس پجامے کو ٹکنوں کی بجائے گھٹنوں پر کر لیجئے شریعت کو آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے شریعت کے حکم کو آپ کیسے قتل کر سکتے ہیں کیوں گھمرا کرتے ہیں ان کو بتاؤ تو صحیح کے معاملہ کیا ہے اسلام کی روح کیا ہے ان مسائل کی روح جب تک روح زندہ ہے تو جسم زندہ ہے روح مر گئی تو بات ختم ہو گئی ضمیر مر گیا تو پھر بات ختم ہو گئی اگر صرف لباس پہننے سے صرف پجامہ اچھا کرنے سے صرف داری رکھنے سے اسلام آگے چل پڑتا تو بڑے بڑے کلاکار جو ہیں اپنی فلمیں بنانے کے لئے رول ادا کرنے کے لئے چیزیں تیار کرتے ہیں ہر روز بات تو اس کردار کی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے مقصد میرا آپ کو یہ بتانے کا ہے کہ اگر کوئی پڑوسی پریشان حال ہو تو آپ عبادت کے ساتھ اس کی مدد کریں گے یہ محمد الرسول اللہ کا دین ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بیمار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ان کی تیمار داری کی اور بلال اس وقت مسلمان نہیں ہیں بعد میں کلمہ پڑا ہے اور آپ پڑھیں امام بخاری کو اور لوگوں کو پڑھیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے سیدنا بلال کی تیمار داری کی کہ کلمہ پڑھے گا نہیں نہیں انسانی ہمدردی کے تحت کہ ایک جو گلام ہے اس کو پر ظلم ہو رہا ہے اس کی مدد کرنی چاہیے ہم کو تو اپنے مزاج کے اندر یہ بات پیدا کریں کریں گے جی انشاءاللہ ہاں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے اور ایسی نماز پڑھنی ہے جو ہماری نماز ہمارے اندر تبدیلی لائے گی ہمیں دوسروں سے علیدہ کرے گی انشاءاللہ سمجھ گئے آپ بات کو نماز میں لوگوں کو ایک دوسرے کی نمازوں کو نہ دیکھیں میں پھر بعد اپنی دور آتا ہوں کچھ لوگ ایسے نماز پڑھ رہے کچھ یہاں پہ نیت باندھ رہے کچھ یہاں پہ نیت باندھ رہے کچھ پیر کھول کے کھڑے جس مرضی طریقے سے نماز پڑھیں اپنے مسلک کو نہ چھوڑیں دوسرے کے مسلک کو نہ چھوڑیں یہ تمام کی تمام سنتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جتنے طریقے سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یہ ساری سنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں یہ باقی رہیں گے قیامت تک کیا آپ صرف اس وجہ سے اپنے بھائی سے نفرت کرتے ہیں کہ وہ آپ کا طریقہ کے مطابق نہیں پڑھ رہا پھر یہ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں اکثر میں کہا کرتا ہوں آپ کو جیسے نماز میں کسی کا موبائل بچ گیا اب نظریہ دیکھ لیں صرف نظریہ کا فرق ہے کسی صاحب کا موبائل بچ گیا جتنوں کے دل میں یہ آ رہا ہے کہ یہ نالائک ہے بیوکوف ہے گدا ہے کہ اس کو تمیز نہیں ہے موبائل سوچ آف رکھنا چاہیے تھا ان کی نیت مکھی والی ہے جس طرح مکھی سارے خوبصورت جسم کو چھوڑ کے زخم پہ بیٹھتی ہے اور اگر اس کی گھنٹی کو سن کے ان کے دل میں یہ خچہ پیدا ہو کہ یہ آیا تو گھر سے نماز کے لیے ہے پیچھے خیریت ہو اس کا معاملہ آفیت والا ہو اس کا پیغام آفیت والا ہو نظریہ بدل گیا نظریہ بدل گیا نا پیغام آفیت والا ہو اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما آپ دوسروں کی کلتیاں نظر انداز کرنے کے لئے تیار نہیں اور پھر اللہ سے بار بار دعا کرو یا اللہ توبہ ہے کس بات کی توبہ تو اللہ کے بندوں کو تو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ساتھی میں بدلہ لینے کے لئے تیار ہے اللہ تب معاف کرتے ہیں جب بندہ اپنے ساتھیوں کو معاف کرتا ہے اپنے ماتحتوں کو معاف کرتا ہے اپنے گھر والوں کو معاف کرتا ہے اللہ سے معافی کی امید سے پہلے دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں اللہ سے معافی سے پہلے دوسروں کے معاملات کو درگزر کرنا سیکھیں